اب تمہیں سانیہ بغیرت مجید اچکزئی بھی یاد رہنا چاہیے یہ ظلم تو دیکھو ہم پہ کہ فرون ایک دور میں تھا نمرود ایک دور میں تھا یزید ایک دور میں تھا آج پاکستان میں تینوں کٹھے ہیں خدا کے لئے قائد عظم کے ملک پہ رحم کر دو سر سے لے کے پاؤں تک نیچے سے لے کے اوپر تک فرون مسلط ہوئے ہوں میں جس کی ویڈیو دیکھ کے میں تڑپ رہی ہوں تم اسلام آباد کے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کے نہ تڑپے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لَحِ رَاجِئُونَ اسلام علیکم طیب آزیہ ہمارے پاکستان کی اسیمبلی کا سابق میمبر ہے بغیرت مجید اچکزئی سوشل میڈیا میں وائرل ہے وہ ویڈیو پچھلے تین چینلز میرے میں حوصلہ نہیں میں نے ایک دفعہ نظر میں دوبارہ نہیں دیکھ سکتی میں نے بہرحال دیکھ لیا لیکن جس چیز نے مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی اس فرون کی اس حرکت کے بعد اس کا لبو لہجہ ہے یہ سابق میمبر آف اسیمبلی مجید اچکزئی المعروف بغیرت کیمرو نے کیپچر کیا کہ وہ تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے اور وہاں پہ شہرہ بے چاپ بے جو سارجنٹ ڈیوٹی دے رہا تھا اس شخص کی گاڑی کے ٹائر اسے کچلتے ہوئے گزر جاتے ہیں اس کے پرخچے اس مظلوم کے اس سارجنٹ کے اڑ جاتے ہیں اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اس کا گھار اجڑ جاتا ہے ماتن کی صفحیں بچ جاتی ہیں اور وہ جس شخص کیمرو کی آنکھ نے دکھایا کہ وہ مجید اچکزئی المعروف بغیرت جس کی گاڑی کے ٹائروں کے نیچے یہ شخص یہ سارجنٹ کچلا گیا اس کو ہماری عدالتوں نے بری کر دیا باعزت اس بے غیرت کو ہماری عدالت نے باعزت بری کر دیا گواہی موجود ہے کیمرو موجود ہے وائرل ہے وہ ویڈیو ہر طرف اور اس سے بھی ایک عجیب آپ ویڈیو دیکھیں گے جس نے مجھے آج میری خاموشی توڑ دی تین دن تو میں صبر یہ کرتی رہی کہ کس کس موضوع پہ بولوں کہاں کس کس ادارے کے آگے میں بھیک مانگو کہ خدا کے لیے قائد میری ہر ویڈیو میں آپ دیکھتے ہوں گے میں یوں کر رہی ہوں خدا کے لیے قائد عظم کے ملک پہ رحم کر دو سر سے لے کے پاؤں تک نیچے سے لے کے اوپر تک فران مسلط ہوئے ہوں جو ویڈیو نے مجھے آج بولنے پہ زیادہ مجبور کیا ہے وہ ایک ویڈیو ہے جس میں یہ بدماش بغیرت مجید اچکزئی گاڑی میں سے نکلتا ہے آگے کوئی کیمریمن کھڑا یا کیا ہے یہ ویڈیو آپ کبھی دیکھیں اس میں ان کو کہتا ہے کہ وہ کسی تھانے میں جا رہا ہے پیشی کے لیے شاید انہیں کہتا ہے اچھا پولیس والوں نے تمہیں پہلے بلا دیا ہے اور ان کو دھتکار رہے ڈانٹ رہے یعنی ڈھٹائی یعنی اپنی فرانیت اپنے ظلم پہ اتنا فرڈھٹی دیٹھ کہ بجائے شرمسار ہونے کے شرمندہ ہونے کے ایک اور ویڈیو وائرل اس کی ہو گئی ہے کہ وہ جو لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں ان کی بیزتی کر رہا ہے آپ لوگوں کو پولیس والوں نے پہلے سے دعوت دیتی بے شرم دیارت کال جو سارا مارے تھے اس کا فوٹیج آپ لوگوں کو بونی ملا یہ کال جو کسید میں واقع ہوا اس کا فوٹیج آپ لوگوں کو بونی ملا ایک سردیس پائی کی فوٹیج ملا خطب فریاد پر مکلتے آپ لوگ لے لیں یہ جو لوگ کہے گئے ہیں سوشل میڈیا ویپن ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اگر اس ویپن کا آپ صحیح استعمال کریں غلط استعمال نہ کریں کہ بہتان لگائے لوگوں کی کردار کشی کرتے پھر رہے ہیں لوگوں کی نکال نکال کے آپ چسکے کریں یہ کریں کام کرنے کا ان فرونوں کو ننگا کریں برا نہ کریں یہ ظالم انسان جس کا کیمرے کی آنکھ نے کیپچر کر لیا کہ وہ ایک سارجنٹ غریب آدمی کو قتل کر گیا اور آپ کی عدالت نے اس کو بری کر دیا تحریک انصاف انصاف عمران خان ہمیں کسی سے توقعات نہیں تھی کسی نے انصاف کا نعرہ نہیں لگایا تھا کسی نے بھی مظلوم کا اور کسی نے ریاستہ مدینہ کا نعرہ نہیں لگایا تھا عمران کا سانعہ سائی وال ہو گیا تڑپتے رہے بلکتے رہے ان بچوں کا انصاف نہیں ملا سب نے دیکھے وہ وہ بھی ویڈیو سب نے دیکھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے بچے کس طرح یتیم ہو گئے ان کے ماں باپ لہو لہان ہو گئے اور بچے ان کے سامنے سب شہید کچھ نہیں ہوا جب تم لوگ انہیں سیاست کرنی ہوتی ہے تو تمہیں سانعہ مارڈل ٹاؤن یاد آجاتا ہے جب سانعہ سائی وال والوں پہ سیاست کرنی ہوتی ہے تو تمہیں سانعہ سائی وال یاد آجاتا ہے اب تمہیں سانعہ بغیرت مجید اچکزئی بھی یاد رہنا چاہیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں مغرب میں امریکہ میں لاکھ ان کے قبروں میں کڑے ڈالو لاکھ انہیں کافر کہلو لاکھ انہیں مشرق کہلو جو مرضی ایک کالا ایک کالا پچھلے دنوں پولیس نے اپنے پاؤں کے نیچے اس پولیسمن نے دبا کے اس کو مار گیا ابھی تک ابھی تک احتجاج نہیں رکا وہ شخص جس کو سیاہ فام کو قتل کر دیا ایک پولیس والے نے اہلکار نے اس کے خلاف ایسا طفان اٹھا کے پورے امریکہ میں چل اور یہاں پہ کوئی قتل تو بہت بڑی بات ہے یہاں انسانیت یہ کہی جاتی ہے کہ جب خدا تعالی جان دیتا ہے تو جان نکالنے کا حق بھی اللہ تعالی کا ہے بندے کا نہیں اور اس کے بعد آپ قتل کر کے اور آپ فرونوں کی طرح بری ہو جائے اور آپ دھندناتے پی رہیں اور ہارے کے آگے آپ فرون بنے پی رہیں یہ اس سے زیادہ پاکستان کی کئی زوال کی اور کیا آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے کہ فرون کیسے دھندناتے ہیں یہ ظلم تو دیکھو ہم پہ کہ فرون ایک دور میں تھا نمرود ایک دور میں تھا یزید ایک دور میں تھا آج پاکستان میں تینوں اکٹھے ہیں آج پاکستان میں نمرود فرون یزید تینوں اکٹھے ہیں اور جو حکومت آئی ہے وہ انصاف کا نعرہ لے کے آئی اور اس حکومت نے کہا کہ جب اوپر ٹھیک ہو تو نیچے سب ٹھیک ہوتے ہیں تمہارے تو نیچے سریں آپ غریب پچھلے جا رہے ہیں محمود اچکزئی کو بری کر دیا گیا جس کی میں نے ساتھ سمندر بار بیٹھ کے جس کی ویڈیو دیکھ کے میں تڑپ رہی ہوں تم اسلام آباد کے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کے نہ تڑپے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لَحِ رَاجِعُونَ